بے انتہا روایتوں میں سل رحمی کی تاقید کی گئی ہے اب آئیے کچھ روایتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس میں اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ متعدد فوائد سل رحمی کے جو فائدے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے عزیز و اقارب اپنے رشتداروں کے ساتھ پیار محبت اخلاق سے بات کرتا ہے اخلاق سے ملتا ہے تو پروردگار عالم ایسے انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے جو انسان سل رحمی کرتا ہے اس کی عمر لمبی اور دراز ہو جاتی ہے دوسری چیز پروردگار عالم سل رحمی کرنے والے انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ کا پیارا وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سل رحمی سے پیش آئے تیسری جو فائدہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سل رحمی کرنے والا انسان کے رسک میں ہمیشہ اضافہ اور برکت ہوتی ہے کبھی وہ انسان رسک کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ پروردگار عالم ایسے انسان کو ہمیشہ رسق حلال عطا کرتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ سل رحمی کرنے والے انسان کو جنت ملتی ہے وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے عزیزان ایمان یہ کچھ فوائد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں سل رحمی کے اس کے بعد صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ سلط الرحم تحون الحساب یوم القیامت سل رحمی سے انسان کے آخرت کا حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے اور آئی ہوئی ناگہانی موت ٹل جاتی ہے اور مسیبتیں اور بلا بلائیں اس انسان سے دور ہو جاتی ہیں جو انسان سل رحمی کرتا ہے عزیزان ایمان یقین جانئے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسری جگہ پر امام فرماتے ہیں کہ سل رحمکا تم سل رحمی کرو چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو تم اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور سل رحمی کرنا عزیزان ایمان سل رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب اپنے بھائی چارگی کو رشتداروں کو پڑسویوں کو کچھ عطا کر دیں ہاں اگر اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے عطا کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں تو بہترین اور افضل ترین سل رحمی یہ ہے کہ آپ اپنے مومن بھائی کی پریشانی کو اس کی تکلیف کو اگر دور کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی سل رحمی کہلاتی ہے اور اگر اللہ نے آپ کو اس قابل نہیں کیا کہ آپ کسی کی مدد پیسوں کے ذریعے سے کمک کر سکیں تو کم سے کم ایک سلام کے ذریعے سے پیار و محبت کے ذریعے سے سلام و دعا کے ذریعے سے آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سل رحمی ضرور کیا کیجئے اس لیے کہ قرآن مجید نے قطع رحمی قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ ناتا توڑ لیں میں اور میرے بیوی بچے نہیں عزیان ایمان یہ تو جانور کی صفت ہے جانور ہمیشہ پیٹ بھرنا جانتا ہے یہی تو فرق ہے انسان اور جانور میں جانور جیتا اپنے لیے ہے انسان جیتا ہے تاکہ دوسروں کے مدد کر سکے دوسروں کے کام آ سکے تو عزیز و ایمان قرآن مجید نے قطع رحمی کرنے والوں کو آتش جہنم اور خدا کی لانت کا مستحق قرار دیا